بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میرے بھائی بھی سٹی سی پے کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ سٹی سی پے نے کچھ دن پہلے اپنی اپلیکیشن کو اپڈیٹ کیا ہے اور اپڈیٹ کرنے پر انہوں نے ہر آدمی کے سداد نمبر کو بھی اپڈیٹ کر دیا ہے تو جب بھی آپ کسی بھی بینک سے اپنے سٹی سی پے میں سداد نمبر کے ذریعے آپ پیسے ایڈ کرتے ہیں سٹی سی پے کے اکاؤنڈ میں تو کچھ لوگوں کے پاس انہوں نے کوپی کر کے رکھا ہوتا ہے یا اپنے اکاؤنڈ میں اپنا پرانا سداد نمبر سیو کر کے رکھا ہوتا ہے اور وہی نمبر پر وہ دوبارہ پیسے بھیجتے ہیں لیکن ان کے اس نمبر پر سداد یعنی کے نمبر پر پیسے ٹرانسفر نہیں ہو پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹی سی پے نے جب اپڈیٹ کیا ہے تو انہوں نے آپ کا جو سداد نمبر ہے وہ بھی اپڈیٹ کر دیا ہے ابھی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اپنی اسٹی سی پے کی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو ایڈ منی پر کلک کرنے پر آپ کا جو سداد نمبر آئے گا وہ آپ وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ اپنے پیسے کسی بھی بینک کے ذریعے اسٹی سی پے میں ایڈ کرنا چاہیں تو اپنا وہاں سے نمبر پہلے کوپی کر لیا کریں پھر جا کے آپ وہاں پہ سیپ کریں تو چلے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آبینک الجزیرہ میں آپ نے نئے سداد نمبر کو کیسے ایڈ کرنا ہے اور اس سے پیسے کیسے اپنے ایسٹی سی پے اکاؤنٹ میں بیجنے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی انفرمیشن والی ویڈیو بناوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو الجزیرہ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو میں نے اپنے موبائل میں اوپن کر لیا ہے تو جیسے ہی اپلیکیشن اوپن ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے دائرہ لگا رہا ہوں مینیو کا اوپشن ہے تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک پیج اوپن ہو جائے گا تو پیج اوپن ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سداد لکھا ہے تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سداد پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے one time bill payment سیم پرانے والا پرسیجر ہے لیکن آپ نے ایس ڈی سی پے کو کیسے ڈھونڈ رہا ہے وہ آپ کو آگے جا کے بتا جاتے ہیں تو one time پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے one time پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ biller مانگ رہا ہے تو اس پہ سرچ پہ اپنے کلک کر دینا ہے جیسے ہم سرچ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے بہت سے چیزوں کے نام آ جائیں گے تو آپ نے صرف S.T.C.P کو کیسے شورٹ کٹ میں ڈونڈنا ہے آپ نے یہاں سرچ میں لکھنا ہے پہلے آپ کیا لکھتے تھے کہ S.T.C لکھتے تھے تو S.T.C لکھا جاتا تھا اور S.T.C zero میں لکھا جاتا تھا لیکن اگر آپ S.T.C لکھیں گے تو S.T.C آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے S.T.C.P کا سپیشل ایک پیج آ جائے گا سپیشل نام آ جائے گا تو S.T.C.P 207 تو اس کے لئے اگر آپ کسی اور بینک میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے کسی اور بینک سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سرچ بار میں اگر S.T.C نہیں بھی لکھتے آپ یہ لکھ دیں 207 تو تب بھی آپ کا S.T.C.P کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو چلیے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو جیسے اس پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا صداد نمبر ہے وہ آپ نے پرانے والا نہیں بلکہ نئے والا اپ ڈیٹ ہونے کے بعد جو نیا نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کیونکہ پرانے نمبر وہ ہے وہ بند ہو چکے انہوں نے اپ ڈیٹ کر دی ہیں نئے نمبر انہوں نے سب کو دے دی ہیں تو یہاں پہ میں اپنا وہ صداد کا جو نیا نمبر ہے وہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ چیک بل اماؤنٹ تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس اکاؤنٹ سے پیسے اپنے پی کرنے ہے اس اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جتنے پیسے آپ نے بیجنے ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھ لینے ہے تو سو ریال سے کم نہیں ٹرانسفر ہوتے سٹی سی پے کے اکاؤنٹ میں 99 ریال بھی نہیں ہوتے سو ریال سے اوپر ہوتے ہیں تو آپ نے جتنے پیسے آپ نے سینڈ کرنے ہیں تو آپ نے یہاں سے سینڈ کر سکتے ہیں پیسے لکھ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے پروسیٹ کا ایک اپشن ہے تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ پروسیٹ کا اپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے نیکسٹ پیج پہ آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹیل چیک کر لینی ہے یہاں پہ آپ کا جو چیز پہ آپ کس اپنی اپلیکیشن پہ پیسے بیج رہے ہیں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ سٹی سی پیم یا پیسے بیج رہے ہیں اس کے بعد آپ کا صداد نمبر آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کی اماؤنٹ ہے جتنی اماؤنٹ بیج نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ ایک کنفرم کا نیچے اپشن ہے تو آپ نے کنفرم والی اپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کنفرم والی اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے سٹی سی پی اکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہو جائیں گے اگر تو آپ کو ویڈیو اچھ لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر سٹی سی پی میں پیسے ایڈ کرنے میں کسی قسم کی کوئی پروبلم بیش آتی ہے تو نیچے کومنس بوکس میں میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اوکے تھانکیو اللہ حافظ اللہ حافظ